موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولنا محمد و علی آل سیدنا و مولنا محمد و بارک وسلم چوتھی جلد پہلی مجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجائے بندہ نواز سلطان دار الملک راز ملک المشائخ علل اطلاق قطب الاقتاب عالم بالاتفاق نظام الحق والحداو الدین اللہ تعالی ان کی درازی عمر سے مسلمانوں کو مستوید فرمائے کہ کلمات کاملہ اور ارشادات شاملہ سے اوراک نور کی یہ سطور اور علواح سرور کے یہ حروف ایک دفعہ پھر جمع کیا جاتے ہیں ان کی ابتداء محرم سات سو چودہ ہجری سے ہوتی ہے میں نے خواجہ کے لفظ مدین کو حبل المدین کی طرح تھام لیا ہے کیونکہ غم کے کومے سے اسی رسی کے سہارے بغیر کوئی باہر نہیں نکل سکتا میں نے شیخ کی ارشادات کو اس امید کے ساتھ جمع کیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے کرم سے حسن کے کول و فیل سے در گزر فرمائے کا پہلی مجلس ماہ مبارک محرم کی چوبیسویں تاریخ سن سات سو چودہ ہجری بدھ کو پیر چومنے کی سعادت ہاتھ آئی اس روز بندہ حکم کے موافق اسی فوائد الفوائد سے جمع کی ہوئی پہلی جلد خدمت میں لے گیا متعلیہ فرمانے کے بعد پسندید کی کا شرف عطا فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اچھا لکھا ہے اور درویشہ نہ لکھا ہے اور نام فوائد الفواد یعنی دلوں کے فائدے بھی اچھا رکھا ہے اس کے بعد مناسب حال یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فتح خیبر کے وقت امان لائے اور فتح خیبر کے بعد پیغمبر علیہ السلام تین برسے سے زیادہ حیات ظاہر میں نہ رہے مگر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان تین سالوں میں اتنی حدیثوں کی روایت کی ہے کہ اگر تمام صحابہ کی روایت کردہ حدیثوں کو جمع کیا جائے تب بھی ان حدیثوں کا تعداد میں مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ کو اتنی حدیثیں اتنی کم مدت میں یاد رہیں اور وہ صحابہ جو آپ سے برسوں زیادہ خدمت میں رہے ان کو یاد نہ رہیں بولے پیغمبر علیہ السلام نے ہر صحابی کو کسی خاص کام میں لگا رکھا تھا لیکن میں ہر وقت خدمت میں رہتا تھا اس لیے یاد رکھا اس کے بعد فرمایا کہ ایک روز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول علیہ السلام و تحییات کی خدمت میں ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتا ہوں یاد کر لیتا ہوں لیکن بعض حدیثیں یاد نہیں رہتی رسول علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جو کچھ مجھ سے سنو یاد رہے تو جب میں کچھ بیان کروں تو تم اپنے پیراہن کا دامن پھیلا لیا کرو چادر ہو تو اسے سامنے پھیلا لیا کرو اور جب میں بیان پورا کر لوں تو آہستہ سے دامن سمیٹ کر ہاتھ سینے پر رکھ لیا کرو اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری عمر میں تین یا چار حدیثوں کی روایت کی ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دس سے کم لیکن عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے احساس زبردست فقی ہونے کے باوجود اپنی ساری عمر میں صرف ایک حدیث کی روایت فرمائی اور جس روز اس حدیث کی روایت فرمائی ان کا چہرہ حیبت کے مارے بلکل پیلا بڑھ گیا اور بدن پر رونکٹے کھڑے ہو گئے اور دونوں مونڈوں کے دربیان کی فرمہی جو خوف کی حالت میں کانپنے لگتی ہے وہ کانپنے لگی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اور حدیث بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے یہ الفاظ تھے یا اس مفہوم کے الفاظ تھے یہاں سے رسول رسول علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر نکلا فرمایا کہ صحابہ میں سے چار خلیفہ تھے اور تین عبداللہ اس کے بعد امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں فرمایا کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام وطحیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر صحابہ سے ان الفاظ میں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر جج علی رضی اللہ عنہ ہیں اقزہ وہ ہوتا ہے جو سب سے اچھا فیصلہ کرتا ہو یعنی اقزہ وہی ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو اس کے بعد صحابہ کی جگانگت کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک صحابی کسی مجمع میں تشریف لگتے تھے اور کوئی شخص ان کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ پشت کی طرف بیٹھنے والا شخص بار بار کہتا تھا کہ میں نے رسول علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ ایک روز میں فلاں جگہ تھا اور میرے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے اور پھر میں فلاں جگہ گیا اور میرے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے اسی طرح کئی بار ذکر فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ فلاں جگہ میں تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور عمر رضی اللہ عنہ ان صحابی نے سر پھیر کر دیکھنا چاہا کہ یہ حکایت بیان کرنے والا کون ہے تو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ تھے اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کی موافقت اور انصاف کو بیان کیا جائے ارشاد ہوا کہ صحابہ کی موافقت اور انصاف ایسا تھا پھر اس حکایت کی مناسبت سے فرمایا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے کاش میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا رضی اللہ عنہم اجمائین دوسری مجلس اسی سال ماہ محرم کی اٹھائیسویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی ایک درویش کا ذکر نکلا کہ وہ مرد عزیز ہے اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی دنیا کی لگاوٹ سے دور رہے گا موزز ہوگا اور اگر کوئی دنیا کی لگاوٹ کے باوجود موزز ہو تو اس کی عزت عارضی ہوگی اس کے بعد یہ دو مصرے زبان مبارک پر آئے جب تک تو پاک نہ ہو جائے تجھے آگ یعنی سوز عشق نہ دیں گے جب تک تو خاک نہ ہو جائے پانی نہیں دیں گے اس کے بعد اس بات کا ذکر نکلا کہ آج مہینے کی اٹھائیسویں تاریخ ہے یا انتیسویں اس بارے میں حقائط بیان فرمائی کہ ایک دفعہ لاہور میں رمضان کی ستائیسویں یا اٹھائیسویں ہی کو چاند دیکھا گیا ہوا یہ کہ اس سال تین مہینے تک جب بھی انتیسویں تاریخ آئی عبر اور غبار کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیتا اور شہر والے ہر مہینہ تیس دن کا شمار کرتے رہے جب تین مہینے گزر گئے تو یہ قصہ ہوا کہ چاند دیکھا گیا اور پتا چلا کہ اب تک غلطی پر تھے اس کے بعد فرمایا کہ لاہور کی بربادی ایک تو اس نہوست سے ہوئی دوسری نہوست یہ کہ اسی زمانے میں لاہور سے کچھ سودا کر گجرات کی طرف گئے اس زمانے میں گجرات ہندووں کے پاس تھا غرص کے جب ہندو آئے اور ان لوگوں کے لائے ہوئے سامان کی خریداری کرنے لگے تو لاہور والوں نے سب سامان کی قیمت زیادہ بتائی مثلا جس چیز کے دام دس دیرم تھے اس کے بیس بتائے اور جس کے دام بیس دیرم تھے اس کے چالیس بتائے اسی طرح ہر چیز کے دام دھگنے کر دیئے اس کے بعد بیچتے وقت اصل قیمت پر بیچا بلکہ جو دام کہہ رہے تھے اس سے آدھی داموں فروخت گیا اس علاقے کے ہندووں میں اس طرح کا دستور نہیں تھا وہ تو جو سامان فروخت کرتے اس کے قیمت ٹھیک ٹھیک بتاتے اور ایک ہی بات کہتے الگرز جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ آپ لوگ کس شہر کے ہیں بولے ہم لاہور کے ہیں اس ہندو نے پوچھا کہ کیا آپ کے شہر میں سودا اسی طرح کیا جاتا ہے جواب دیا ہاں اس کے بعد وہ ہندو کہنے لگا کہ کیا وہ شہر آباد ہے بولے ہاں ہندو نے کہا تاجب ہے کہ جس شہر میں معاملہ اس طرح ہو وہ آباد کیسے ہے الگرز جب اہل تجارت واپس چلے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ مغلائے اور لاہور کو برباد کر دیا تیسری مجلس اسی سال ماہ سفر اللہ اس کو خیر اور کامجابی کے ساتھ اختیام تک پہنچائے کی بارمی تاریخ منگل کو ہاتھ چومنے کی سادت تک رسائی ہوئی اس گروہ کا تذکرہ آیا جو کرامت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کرامت کے ذریعے مشہور کرتا ہے فرمایا کہ یہ کچھ بات نہیں اس کے بعد زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء پر کرامت کا چھپانا اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح اپنے انبیاء پر موجدے کا دکھانا فرض کیا ہے پس اگر گوئی اپنی کرامت کا اظہار کرتا ہے تو کیا کارنامہ انجام دیتا ہے ایک فرض کو ترق کرتا ہے پھر فرمایا کہ سلوک کے سو مقام مقرر کیے گئے ہیں ان میں سترمہ مقام کشف و کرامت کا ہے اگر سالک اسی مقام پر اٹک کر رہ جائے تو باقی کے تیراسی مقامات تک کیسے پہنچے گا پھر خدمت کرنے کا ذکر نکلا فرمایا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو قوم کا ساکی ہو وہ پینے والوں میں آخری ہو یعنی جو شخص قوم کو پانی پیلاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے آخر میں پانی پیئے اس کے بعد فرمایا کہ تام میں بھی یہی واجب ہے کہ دوسروں سے پہلے کھانا کھلانے والے کو کھانا تناول نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد فرمایا کہ میزبان پر واجب ہے کہ مہمان کے ہاتھ خود دہلائے اور جب دوسروں کے ہاتھ دھولانے لگے تو پہلے خود اپنے ہاتھ دونے چاہیے کیونکہ جو دوسروں کے ہاتھ دھولانا چاہے پہلے خود اس کے ہاتھ پاک ہونے چاہیے گویا ہاتھ دھولانے کا حکم پانی پیلانے کے حکم کے برعکس ہے یہاں تو پہلے خود اپنے ہاتھ دھولے پھر دوسروں کے ہاتھ دھولائے اور پانی پلانے میں پہلے دوسروں کو پلائے آخر میں خود بھی یہ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اس بارے میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ دھولانے والا کھڑے ہو کر ہاتھ دھولائے یا بیٹھ کر فرمایا کہ کھڑے ہو کر ہاتھ دھولائے اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص شیخ جنید رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ دھولانے کے لیے پانی لائے تو بیٹھ گیا جب وہ بیٹھ گیا تو شیخ جنید کھڑے ہو گئے کہا گیا کہ حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں ارشاد ہوا کہ اسے چاہیے تھا کہ کھڑا ہو کر ہاتھ دھولاتا جب یہ بیٹھ گیا تو مجھے کھڑا ہونا پڑا اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کسی دوست کے مہمان ہوئے اس دوست نے کھانے کی اقسام میں جو کچھ چاہا پہلے ایک کاغذ پر لکھ لیا اور اپنی کنیز کو یہ کاغذ دیا اور کہا کہ اس فہرست میں جو جو کھانا میں نے لکھا ہے اس کو تیار کرو یہ کہا اور خود کسی کام سے باہر چلا گیا امام شافی نے وہ کاغذ کنیز سے باگا اور چند کھانے جو انہیں باتے تھے بڑھا کر اس کاغذ میں لکھ دئیے جب کنیز نے یہ کاغذ بڑھا تو جن کھانوں کو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بڑھایا تھا وہ بھی بکائے اور ان میں مزید اضافہ بھی کیا جب صاحب خانہ واپس آئے اور کھانا سامنے چنا گیا تو بہت سے کھانے دیکھے اور جو کچھ انہوں نے لکھا تھا اس سے زیادہ نظر آئے وہ اٹھے اور کنیز کے پاس آ کر پوچھے کہ کیا معاملہ ہے کنیز نے انہیں کاغذ دکھایا جب ان صاحب نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بڑھائی ہوئی فریصت دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور اس کنیز کو باقی سب غلاموں کے ساتھ آزاد کر دیا پھر زیافت کا اور کھانا کھلانے اور مہمانوں کی خاطرداری کا ذکر نکلا تو فرمایا کہ بغداد میں ایک درویش تھے جن کے دسترخان پر روزانہ بارہ سو پیالے خرچ ہوتے تھے اور ان کے اٹھارہ بورچی کھانے تھے غرص کے ایک روز انہوں نے اپنے خدمتگاروں سے پوچھا کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کھانا کھلاتے وقت تم کسی کو بول جاتے ہو وہ بولے نہیں ہم سب کو یاد کر کے کھانا دیتے ہیں شیخ نے پھر کہا کہ اچھی طرح دھیان کر لو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کسی کو بھی نہیں بولتے سب کو کھانے کے وقت بلا لیتے ہیں اور آنے والوں کو جو کچھ دینا ہوتا ہے دے دیتے ہیں شیخ نے پھر کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کام میں چوک ہو جاتی ہو خدمتگار بولے حضور آپ کیسی بات فرماتے ہیں شیخ نے کہا کہ آج تین روز ہو گئے کہ مجھے کھانا نہیں بجوایا گیا جس طرح تم نے مجھے فراموش کر دیا دوسروں کو فراموش کیوں نہ کرتے ہوں گے اور قصہ یہ ہوا تھا کہ ان تین روز میں متواتر افتار کے وقت شیخ کے سامنے کھانے کو کچھ بھی نہ لایا گیا تھا چونکہ ببرچی خانے بہت سے تھے اور پکانے والوں میں سے باز یہ خیال کرتے رہے کہ دوسرے ببرچی خانے سے چلا گیا ہوگا اور دوسرے ببرچی خانے والے پہلے کی باوت یہ سوچتے رہے ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ دوسری جگہ سے کھانا چلا گیا ہوگا ان تین روز میں کوئی کھانا شیخ کو نہیں پہنچا جب تین روز ہو گئے تو اس وقت شیخ نے یہ بات کھولی پھر سلطان کے طلاب کے بانی اور اس کی شیرینی اور برکت کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ کہتے ہیں سلطان شمس الدین کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا ان سے پوچھا گیا کہ خدا عزوجل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا بولے مجھے اس طلاب کی وجہ سے بخش دیا واللہو عالم چوتھی مجلس اسی سال ماہ سفر کی ستائیس میں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی اس سے ایک روز پہلے بندے نے نصیر الدین محمود صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش اعتقاد مہیدوں میں سے ہیں مشورہ کیا تھا کہ کل آخری بدھ ہے اور لوگ اس روز کو منحوس سمجھتے ہیں آئیے اپنے خواجہ ذکر اللہ بالخیر کی خدمت میں چلیں کیونکہ وہاں ساری نحوستیں سعادت سے بدل جاتی ہیں غرص کے مشورے کے مطابق جب یہ بدھ آیا تو بندہ اور وہ دونوں کے دونوں خواجہ ذکر اللہ بالخیر کی خدمت میں پہنچے اور لوگوں کے اس وہم کے بارے میں عرض کیا حضرت نے تبسم فرمایا اور بولے کہ ہاں لوگ اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ دن تو بڑا باگوان ہے آج کا دن بہت ہی مبارک ہے چنانچہ اگر اس دن فرزند پیدا ہوتا ہے تو وہ بزرگ بنتا ہے پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ بعض لوگوں کا مزاج جلدی بدل جاتا ہے زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ طوال لطیف رکھنے والے جلدی برہم بھی ہو جاتے ہیں اس مناسبت سے یہ ربائی زبان گوھر بیان پر آئی اور فرمایا کہ یہ مولانا فخر الدین رازی کی ہے ترجمہ میں وہ ہوں کہ آدھے ذرے سے ناخش ہو جاتا ہوں اور پھر آدھے کے آدھے ذرے سے خوش بھی ہو جاتا ہوں میرا مزاج پانی سے بھی زیادہ لطیف ہے مجھے سمجھ لو ورنہ آگ ہو جاؤں گا پھر بادشاہوں کے مزاج کے تغیر کا ذکر نکلا فرمایا کہ احادیث قدسی میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے یعنی جب تک خلق خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے میں ان بادشاہوں کے دلوں کو خلق پر مہربان رکھتا ہوں اور جب خلق اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتی ہے تو میں ان کے دلوں کو خلق پر نامہربان کر دیتا ہوں اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اس چیز پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اسی سے سب چیزوں کا اندازہ کرنا چاہیے اس بات کی مناسبت سے ہی قائد بیان فرمائی کہ جس زمانے میں اوچ اور ملتان کباچا کے قبضے میں تھا اور سلطان شمس الدین دہلی میں تھا ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی شیخ بھار الدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ اور ملتان کے قاضی ان دونوں نے سلطان شمس الدین کو خط لکھے اور یہ دونوں خط کباچا کے ہاتھ پڑ گئے کباچا کو غصہ آیا قاضی کو قتل کر دیا اور شیخ کو محل میں طلب کیا چنانچہ شیخ بھار الدین رحمت اللہ علیہ محل میں تشریف لے گئے اور جس طرح ہمیشہ بے خوف جاتے تھے اندر گئے اور کباچا کی داہنی جانب حکم کے موافق مکررہ جگہ پر بیٹھ گئے کباچا نے ان کا خط ہاتھ میں دیا شیخ نے اسے پڑھا اور فرمایا کہ ہاں یہ خط میں نے لکھا ہے اور میری ہی تحرید ہے کباچا نے پوچھا کیوں لکھا شیخ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اشارہ ربانی سے لکھا ہے جو تیرا جی چاہے کر اور تو کر ہی کیا سکتا ہے تیرے ہاتھ میں ہے ہی کیا کباچا نے یہ گفتگو سنی تو ششو پنچ میں پڑ گیا اور کھانا لانے کا اشارہ کیا شیخ کا معمول تھا کہ وہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے کباچا کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ شیخ کھانا نہیں کھائیں گے اس لیے اسی بہانے ان کو اضافہ پہنچاؤں کا الگرس جب کھانا سامنے گیا اور ہر شخص نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شیخ نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھانا کھانے لگے کباچا نے جب یہ دیکھا تو اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا شیخ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے اس ادنا غلام حسن علیہ سجدی کے دل میں کچھ عرصے سے ایک بات تھی اس روز اس کو عرصے کیا اور بات یہ تھی کہ اگر کوئی مرید ایسا ہو جو صرف پانچ وقت نماز ادا کرتا ہو اور تھوڑا سا وظیفہ پڑھتا ہو لیکن پیر کی محبت اس کے دل میں بہت ہو اور پیر کے بارے میں اس کا اعتقاد بے حد پکا ہو اور کوئی دوسرا مرید ہو جو بڑی عبادت کرتا ہو اور تسبیح اور عراد اس کے بے اندازہ ہو اور حج بھی کیا ہو لیکن پیر کی محبت میں کمی ہو اور اعتقاد میں فطور ہو ان دونوں میں کس کا مرتبہ بڑا ہوگا اتشاد ہوا کہ جو شیخ کا محب اور موتکد ہے اس کے بعد زبان مبارک سے اتشاد ہوا کہ جو شیخ کا محب اور موتکد ہے اس کا ایک وقت نام نحات عبادت گزار کے سارے اوقات کے برابر ہے اعتقاد کی وجہ سے وہ فضیلت رکھتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ انبیاء کا اکثر وقت خلقت کے ساتھ مشغولی میں گزرتا ہے یہ عقیدہ غلط ہے کیونکہ انبیاء اگرچہ خلق میں مشغول رہتے ہیں لیکن جس وقت حق کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں وہ ایک وقت اولیاء کے سارے اوقات پر شرف رکھتا ہے اسی کے مناسب حال دوسری ہقایت بھی بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا جس نے ستر سال خدا عز و جل کی داعت کی ستر سال کے بعد اللہ سے اس کو ایک کام پڑھا اور اس کام کے لیے خدا سے دعا کی مگر اس کا کام نہیں ہوا اس کے بعد وہ ایک گوشے میں گیا اور اپنے آپ سے جگڑنے لگا کہ اے نفس ستر سال تُو نے خدا عز و جل کی داعت کی معلوم ہوتا ہے کہ تیرے خلوص میں کچھ فرق تھا اگر پورے خلوص کے ساتھ داعت کرتا تو یقیناً میرا یہ کام ہو جاتا جب اس نے اپنے نفس کو یہ ملامت کی تو اس اہد کے پیغمبر کے پاس فرمان پہنچا کہ اس زہد سے کہہ دو کہ تیرا ایک لمحے کے لیے اپنے نفس پر عطاب کرنا ہمارے نزدیک تیری ستر سالہ عبادت سے بہتر تھا پانچویں مجلس اسی سال ماہ مبارک ربیل اول کی سترمی تاریخ منگل کو دستبوسی کی سادت تک رسائی ہوئی حاضرین میں سے ایک شخص نے ارس کے معنی پوچھے فرمایا ارس اروسی یعنی شادی کرنے کو کہتے ہیں اس کے علاوہ ارس کے معنی رات کو کاف لے کے پڑاؤ کرنے کے بھی ہیں پھر مشاہد کی بزرگی اور ان کے صدق اور باطن کی نگداشت اور طلب حق کا ذکر نکلا اس موقع پر یہ حقائط بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضر شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ نے حضر شیخ علیہ السلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز سے سوال کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا رب تو یہ آواز سنتے ہیں لبائک عبدی میرے بندے میں موجود ہوں فرمایا نہیں اس کے بعد فرمایا کہ افواہیں کسی واقعے کا پیش خیمہ ہوتی ہیں اس کے بعد شیخ نجیب الدین متوکل نے سوال کیا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس آتے جاتے ہیں فرمایا کہ نہیں اس کے بعد شیخ نجیب الدین نے کہا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردانِ غیب آپ کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں اس بات کی حضرت نے تردیف نہیں فرمائی بس یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تم بھی ابدالوں میں سے ہو یہاں سے حضرت شیخ فرید الدین اور اللہ مرکدہو کی بزرگی اور ان کی والدہ ماجدہ علیہ حمار رحمتی و رزوان کی بزرگی کا ذکر نکلا فرمایا کہ ماں باپ کی صلاحیت کا اولاد پر بڑا سر پڑتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ شیخ کبیر کی والدہ بہت بزرگ تھی چنانچہ ایک دفعہ کوئی چور ان کے گھر میں آیا سب سو رہے تھے بس شیخ کی والدہ بیدار اور مشغول بحق تھی جب چور اندر آیا تو اندہ ہو گیا اور باہر جانے کے قابل نہ رہا پکار کر بولا کہ اس گھر میں اگر کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے اور اگر عورت ہے تو وہ میری ماں اور بہن ہے جو بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حیبت نے مجھے اندہ کر دیا ہے اس کو چاہیے کہ میرے لیے دعا کرے تاکہ مجھے پھر بینائی مل جائے میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ساری عمر چوری نہیں کروں گا شیخ کی والدہ نے دعا فرمائی اور اس کی بینائی واپس آ گئی اور وہ چلا گیا جب دن نکلا تو شیخ کی والدہ نے یہ واقعہ کسی کو نہیں بتایا کچھ دیر بعد ایک شخص کو چھاچ کا گڑا سر پر رکھے اور گھر والوں کو ساتھ لیے دیکھا اس سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے بولا کہ میں رات کو اس گھر میں چوری کرنے آیا تھا ایک بزرگ خاتون یہاں بیدار تھی میں ان کی حیبت سے اندہ ہو گیا پھر انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی اور مجھے دوبارہ آنکھیں مل گئیں میں نے اہد کیا تھا اگر میری آنکھیں واپس آ گئیں تو میں چوری سے توبہ کر لوں گا اب میں خود بھی آیا ہوں اور گھر والوں کو بھی لائیا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں اور چوری سے پوری توبہ کر لوں الگرس ان خاتون کی برکت سے سب مسلمان ہو گئے اور چوری سے توبہ کر لی والخمدللہ رب العالمین اس کے بعد شیخ کی والدہ ماجدہ کی بزرگی کے بارے ہی میں حکاہت بیان فرمائی کہ جس زمانے میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صلی اللہ عزیز نے اجودن میں رہائش اکتیار کی تو شیخ نجیب الدین رحمت اللہ تعالی علی بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علی کے چھوٹے بائی کو بھیجا کہ وہ والدہ کو وہاں سے جہاں وہ مقیم تھی لے آئیں شیخ نجیب الدین رحمت اللہ تعالی علی گئے اور والدہ کو اس مقام سے جہاں وہ مقیم فرما تھی لے کر روانہ ہوئے راستے میں ایک درخت کے نیچے اترے اور پانی کی ضرورت ہوئی تو شیخ نجیب الدین پانی کی تلاش میں نکلے جب واپس آئے تو والدہ کو نہ دیکھا بڑے حیران ہوئے دائیں بائیں دیکھا اور بہت دونڈا لیکن والدہ کا پتہ نشان کہیں نہ پایا ہار تھک کر شیخ قبیر قدس رحل عزیز بابا صاحب کی خدمت میں آئے سارا قصہ کہہ سنایا شیخ نے فرمایا کہ کھانا تیار کرایا جائے اور صدقے کا جو حکم آیا ہے وہ دیا جائے اس کے بعد ایک عرصے بعد شیخ نجیب الدین رحمت اللہ علیہ کا اس علاقے میں پھر گزر ہوا جب اس درخت کے نیچے پہنچے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس جگہ کے دائیں میں گھومنا پھرنا چاہیے شاید والدہ کا کچھ نشان مل جائے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس درخت کے اطراف گھومنے لگے تو چند انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملی اور انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہی میری ماں کی ہڈیاں ہیں کسی شیر نے یا دوسرے جانور نے ان کو حلاق کر دیا ہوگا چنانچہ انہوں نے ساری ہڈیاں جمع کی اور ایک تھیلے میں ڈال کر شیخ فرید الدین قدس اللہ عزیز کی خدمت میں آئے اور سارا واقعہ سنایا شیخ نے فرمایا کہ وہ تھیلہ میرے پاس لاؤ جب تھیلہ شیخ کے سامنے لائے گیا اور اسے چٹکا گیا تو ایک ہڈی بھی نہ نکلی خواجہ ذکر اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور بولے کہ یہ چیز آجائب روزگار میں سے ہے پھر مردان غیب کا ذکر نکلا خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ابتدا میں کبھی کبھی میرے دل میں مردان غیب سے ملاقات اور ہم نشینی کا خیال آتا تھا پھر خود ہی خیال آیا کہ یہ کیسی دامنہ ہے کسی بہتر کام کے پیچھے پڑھنا چاہیے اس زمن میں شیخ قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ دن کی ہکایت بیان فرمائی ابتدای زمانے میں جب کہ وہ پوش میں تھے شہر کے کنارے ایک ویران مسجد تھی اور اس مسجد کا ایک مینارہ تھا جس کو سات مینارہ کہتے تھے مینار ایک ہی تھا لیکن کہلاتا سات مینارہ تھا حضرت کو شاید ایک دعا پہنچی تھی کہ جو اس دعا کو اس مینار کے اوپر بڑھے اس کی حضرت خزر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے یہ دعا بھی اگرچہ کہ ایک ہی دعا تھی لیکن اس کو بھی ہفت دعا کہتے تھے دو رکتیں بھی بیان کی جاتی تھی کہ جو یہ رکتیں اس مسجد میں پڑھے وہ حضرت خزر علیہ السلام کو دیکھ لے الگرز شیخ قطب الدین قدس اللہ حضر العزیز کو اشتیاک ہوا کہ حضرت خزر علیہ السلام کو دیکھیں چنانچہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات کو اس مسجد میں گئے اور وہ دو رکتیں ادا کی اور اس منارے پر چڑھ کر وہ دعا بھی پڑی اور نیچے اتر کر کچھ دیر انتظار کیا مگر کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا کچھ نا امید سے ہو کر مسجد سے باہر آئے جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھا ایک شخص کو کھڑے دیکھا اس شخص نے شیخ قطب الدین کو آواز دی اور کہا کہ اس ناوقت تم یہاں کیا کر رہے ہو شیخ نے فرمایا کہ کہ میں یہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی گھر سے حاضر ہوا تھا دو رکت نماز بھی یاد آ کی اور جو دعا آئی ہے وہ بھی پڑی مگر یہ دولت حاصل نہ ہوئی اب واپس گھر جاتا ہوں وہ شخص بولا کہ خضر علیہ السلام کا کیا کرو گے وہ تو خود تمہاری طرح مارا مارا پھرتا ہے اس کے دیکھنے سے کیا ہوگا اس درمیان اس نے پوچھا کہ کیا دنیا کی خواہش ہے شیخ نے کہا نہیں بولا کیا کچھ رقم کرسے کی ادا کرنی ہے شیخ نے جواب دیا نہیں اس کے بعد یہ شخص بولا کہ پھر کس لیے خضر علیہ السلام کے طلبگار ہو پھر کہنے لگا کہ اس شہر میں ایک ایسا آدمی ہے کہ خضر علیہ السلام بارہ تفعہ اس کے دروازے پر گیا ہے مگر داخلے کی اجازت نہیں ملی یہ دونوں اس گفتگو میں مصروف تھے کہ ایک نورانی بزرگ پاکیزہ لباس بہنے نمودار ہوئے یہ شخص بڑے احترام کے ساتھ ان کے سامنے گیا اور ان کے قدموں میں گر پڑا شیخ قطب الدین طیب اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جب میرے پاس پہنچے تو اس سے پہلے شخص کی طرف رکھ کر کے بولے کہ اس درویش کو نہ کرس چکا نہ ہے نہ دنیا کا طلبگار ہے بس تم سے ملاقات کی آرزو ہے اسی دوران ازان کی آواز آئی اور ہر طرف سے صوفی اور درویش ظاہر ہونے لگے جماعت تیار ہو گئی تکبیر کہی گئی ایک شخص نے آگے بڑھ کر نماز ادا کر آئی اور تراوی میں بارہ سی بارے پڑے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اور زیادہ پڑھتے تو اچھا ہوتا الگرز جب نماز ہو چکی تو ہر شخص کسی طرف چل دیا شیخ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر آ گیا جب دوسری رات ہوئی تو اور صویرے سے وضو کیا اور اس مسجد میں گیا صبح تک وہاں رہا مگر کوئی مخلوق ظاہر نہ ہوئی اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر